یہودہ کا عام خط باب اول یہودہ کی طرف سے جو یوسف مسیح کا بندہ اور یعقوب کا بھائی ہے ان بلائے ہوئوں کے نام جو خدا باپ میں عزیز اور یوسف مسیح کے لئے محفوظ ہیں رحم اور اتمنان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے اے پیارو جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے باستے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار تھوپا گیا تھا کیونکہ بعض ایسے سخص چپکے سے ہم میں عاملے ہیں جن کی سزا کا ذکر قدیم سمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا تھا یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یوسف مسیح کا انکار کرتے ہیں پس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا ان کو اس نے دائمی قید میں تاریخی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے اسی طرح صدوم اور غمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرامکاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راقب ہوئے ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں تو بھی یہ لوگ بھی اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچی جانتے اور عزت داروں پر لانتان کرتے ہیں لیکن مقرب فرشتہ مکائل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بہت سو تقرار کرتے وقت لانتان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرورت نہ کی بلکہ یہ کہا کہ خداون تجھے ملامت کرے مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لانتان کرتے ہیں اور جن کو بے عقل جانوروں کی طرح اوائی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حلث سے بلام کیسی گمراہی اختیار کی اور قورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے یہ تمہاری محبت کی زاوتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانے ہیں یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوایں اڑا لے جاتی ہیں یہ پجھڑ کے بے پھل درخت ہے جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں یہ سمندر کی پرجوس موجے ہیں جو اپنی بے شرمی کی چھاک اچھالتی ہیں یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابت تک بہت تاریخی دھری ہے ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے ساتھویں پوشت میں تھا یہ پیشنگوئی کی تھی کہ دیکھو خدا مند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بیدینوں کو ان کے بیدینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بیدینی سے کیا ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بیدین گناہگاروں نے ان کی مخالفت میں کہیں ہیں قصور وار ٹھہرائے یہ بڑھ بڑھانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں اور اپنے موں سے بڑے بول بولتے ہیں اور نفع کے لئے لوگوں کی رواداری کرتے ہیں لیکن اے پیارو ان باتوں کو یاد دکھو جو ہمارے خدا مند ایسو مسیح کے رسول پہلے کہ چکے ہیں وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ آخر زمانہ میں ایسے چھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بیدینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے یہ وہ آدمی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہر مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور ہلقص میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لئے ہمارے خدا مند ایسو مسیح کی رحمت کے منتظر رہو اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہیں رحم کرو اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سواف سے داگی ہو گئی ہو اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پور جلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے اس خدا واحد کا جو ہمارا منجی ہے جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختار ہمارے خدا مند ایسو مسیح کے وسیلے سے جیسا عزل سے ہے ابھی بھی ہو اور عبدالعباد رہے آمین